دوستوں پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی میرر کی فل ڈیٹیل سٹوری کے بارے میں اس پارٹ میں ہم بات کریں گے اس فلم کی اوپننگ، اینڈنگ، ڈریمز، میموری اور ان سبھی چیزوں کے بارے میں جس سے آپ اس فلم کو کئی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو فوراں سینما کی ان موویز کے بارے میں جانکاری دوں جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں اس لیے ایسی ہی اور دلچسپ موویز کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے امن اور آپ دیکھ رہے ہیں سینماٹک گیان لیٹس کے سٹارٹ دوستو میرر ایک بہت ہی پرسنل فلم ہے یہ کمپلیکس اور ضروری فلم بھی ہے یہ فلم یا یوں کہیں کہ ایک کنفیشن ہے جو کہ فلم کے اوریجنل ٹائٹلز میں سے بھی ایک ہے دہ گریٹ رشین ڈریکٹر آنڈرے تارکوسکی کی بہترین آٹو بائیگروفیکل پویم ہے دہ میرر یہ ایک ایسے فلم ہے جو بچپن کی یادوں سپنوں اور لاؤس آف انوسنس کی تھیمز کو نیوزریل فوٹیج کے ہلکے ٹچ کے ساتھ مکس کرتی ہے جسے رشین اتحاس اور اس کے لوگوں پر ایک پولٹیکل کمنٹری کی طرح دیکھا جا سکتا ہے فلم رائٹر کی زندگی کو تین الگ الگ ٹائم لائنز میں باٹتی ہے جو ہے پری وار 1935 وار 1940 اور پوشٹ وار 1960 اور 70s کا ڈیکٹ کیونکہ نریٹر اپنی ڈیتھ بیڈ پر ہے اور اس زندگی کو دیکھ رہا ہے جو اس نے جی ہے اسے سکرین پر کبھی دکھایا نہیں گیا لیکن پویمز کی ایک سیریز کے تھرو اسے سنایا گیا ہے جو تارکوفسکی کے اپنے فادر نے لکھی بھی اور سنائی بھی تھی تین الگ الگ ٹائم لائنز کچھ سینز کے ساتھ الگ الگ کلرز بلیک این وائٹ سیپیا اور مونوکروم میں بھی آتے جاتے رہتی ہیں جس میں رشیا چائنہ اور جرمنی کے ساتھ وار کے وقت کے نیوزریل فوٹیج بھی شامل ہیں یہ نون نریٹیف سرکچر اور کولاج جیسی ایمیجز جو پوری کہانی میں فلو ہوتی ہیں انہیں کانشیسنیس ڈریمز اور میموریز کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے آندری تارکوفسکی ان ڈریکٹرز میں سے ایک ہیں جن کو سمجھنا سب سے کٹھین ہے کیونکہ ان میں سپیریچویلٹی کی گہری سمجھ تھی اور ان کی فلمیں اتنی وائٹلی نون نہیں ہونے کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایسی فلمیں ہیں جو ایبسٹریکٹ ایگزاوسٹیو میٹا فیزیکل اور انٹیلیکچول ہونے کی وجہ سے یہ آرٹ کی ڈیفینیشن کے سب سے نزدیک پہنچتی ہیں اپنے فلم میکنگ کریئر کے دوران تارکوفسکی کنزرویٹیو سوویٹ شاسن کے ساتھ لگتار سٹرگل سے جوشتے ہوئے صرف کچھ مٹھی بھر فلمیں ہی بنا سکے جن میں سے ہر ایک سپیریچولیزم اور تھیولوجی پر ایک لائیو تھیسس کے روپ میں کام کر سکتی تھی اور وہ بھی یہ سب ٹائم اور سپیس کے استعمال میں مہارات حاصل کر کے انہوں نے وہ چیزیں کی جن کے بارے میں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں سینیما میں ایکسپریس کر پانا پوسیبل ہی نہیں ہے دمیرر کے کئی لمبے سینز ویجولی بہت سندر اور انفرگیٹیبل ہیں جن میں بیسن میں اپنے بال دھوتی ماریا جیسا سیمپل ایکٹ دھیرے دھیرے آگ میں جلتا ہوا ایک بان اپنے بیٹ سے کئی فیٹ اوپر اڑتی ہوئی ماریا ایسے سینز شامل ہیں یہ مسٹیریس اوپننگ سیکوینس جہاں ایک ہپنوٹسٹ ایک لڑکے کی ہکلاہٹ کو کیور کر رہی ہے نیچر آگ پانی ہوا دروازے میررز کھڑکیوں سے اڑتے پکشی اڑتے پردے اور خود کو میرر میں دیکھنے کو مجبور ایک بچہ جو وہاں خود سے پرے دیکھنے لگتا ہے یہ ایمیج آف ایٹرنیٹی کی طرح لگتا ہے یہ ایسی پاورفول ایمیجز ہیں جنہیں آپ ہلا یا بھول نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے بچپن کے اتیت کے ایکسپیرینس اور ٹراؤماس کو واپس لاتی ہیں جنہوں نے ہمیں وہ شیپ دینے میں مدد کی ہے جو آج ہم ہیں دا میرر ہیومن نیچر کی ایگزیسٹنس پر کئی فیلوسوفیکل اور سپیریچول آئیڈیاز کو سامنے لاتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی انسان کی زندگی پر روشنی ڈال سکتی ہے چلیے دوستوں اور بات کرتے ہیں اس کے اوپننگ سیکوینس کے بارے میں میرر میں کئی ایسے حصے ہیں جو پرپس لی انیکسیسیبل ہیں تارکاوس کی دھندلی یادوں اور ڈریمز دونوں کو ڈپکٹ کرنے کے لیے سیم مونوکولم کا استعمال کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ یہ بات ایکنولیج کر رہے ہیں کہ ان کی یادوں کے کچھ پہلو فینٹسی بھی ہو سکتے ہیں اور کیونکہ نیوزرین کی اوبجیکٹیو ریالیٹی بھی بلیک این وائٹ ہے اس لیے اس فلم کی ویجول سکیم کو سمجھنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے فلم شروع ہی ہوتی ہے ایک ڈاکیمنٹری جیسی کلپ سے جس میں ایک ہکلانے والے آدمی کو ہپنو تھرپی سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے لازٹ میں پیشنٹ کہتا ہے آئیکن ٹاک اور ہمیں سیدھے ٹائٹل دکھایا جاتا ہے یہ سین ہمیں سمجھاتا ہے کہ اب تارکاوس کی کو بھی اپنی وائس مل گئی ہے وہ اب وہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں جو ان کے دماغ میں سالوں سے موجود ہیں when mirror is hard to understand تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک intimacy create کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک sense کہ ان میں سے کچھ memories اتنی personal ہے کہ کوئی اور انہیں پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا چلیے اب بات کرتے ہیں اس فلم میں use کی گئی poetry کے بارے میں اس فلم میں کل چار poems کا use کیا گیا ہے جنہیں جیسا کہ میں نے بتایا آنڈرے کے فادر آرسینی ٹارکاوس کی نے لکھا اور recite کیا اس میں پہلی ہے first dates جو لکھی گئی 1962 میں دوسری ہے in the morning I waited for you yesterday جو لکھی گئی 1941 میں تیسری ہے life life جو 1965 میں اور چوتھی ہے uradise جو 1961 میں ان lyrical works کے analysis کے نتیجے کے طور پر ان episodes میں poem کا role determine کیا گیا جن میں وہ سنائی جاتی ہیں جیسے پہلی poem first date beginning of a relationship کے بارے میں ہے جس میں ماریا اپنے husband کو یاد کرتے ہوئے روتی ہے second poem in the morning I waited for you yesterday tragedy of love کے بارے میں ہے یہ تب سنائی جاتی ہے جب لیزا ماریا کو دکھاوا کرنے کے لیے insult کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا تمہارا پتی تمہیں پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تیسری poem ہے life life یہ soul کے liberation یعنی ازادی کے بارے میں ہیں اسے سینو سوویت کونفلیٹ کے دوران ہم سنتے ہیں جس میں سوویتز کو جیت حاصل ہوئی اور last ہے you read dies یہ ایک triptik ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ poetry family اور human relationships immortal ہیں فلم میں یہ moment پہلی poem سے last poem تک چلتا ہے ان poems کا connection نہ صرف specific episode سے دکھایا گیا ہے بلکہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ lyrical works فلم کے پورے تانے بانے سے جڑی ہیں باپ اور بیٹے کی creativity کے بیچ connection کا important role اس فلم میں reflected ہوتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں memories کی انسان کو memories کا وردان پرابت ہے لیکن اس کی memories سے ہی نراشہ اور dissatisfaction بھی جنم لیتے ہیں تارکوفسکی کی پہلی memory تھی mom there is a cuckoo جو کی چار سال کی عمر میں تھی as an individual مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس memory کی طرح ہی کچھ precious یاد ضرور ہوگی جو ہماری اپنی زندگی کے experience کے لیے unique ہے یہاں سوال اٹھتا ہے کسی فلم میں بچپن کی یادوں کو ایک theme کے روپ میں کیوں استعمال کیا جائے بچپن وہ ہے جو memory کو activate کرتا ہے یہ memory کے گھر کا cradle ہے اور تارکوفسکی کی life history images میں ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھنے والوں کے پاس narrator سے کوئی common ground نہیں ہو سکتا جس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے اسے یاد کرنا اور پھر کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے بیچ ایک بہت بڑا انتر ہے memory کی origin کے ساتھ یہ پویٹری کو destroy کر دیتا ہے فلم emotional atmosphere کے reconstruction کے پویم کے ساتھ دھندلی رنگین یادوں کے روپ میں کھیلتی ہے اور اس طرح یہ memory کی poetry کو destroy نہیں کرتی ہے یہ memory کے کچھ principles تھے جو mirror کے لیے شروعاتی points بن گئے وہ is developing poetic memory logic کی چنوٹیوں سے fascinated اور invested تھے اور invisible working spine کی طرح کام کرے گا اس کو آسان بھاس میں سمجھیں تو وہ ایک non linear story کو بخو بھی ایک کہانی میں پیرو پائے آندرے نے ایک solution ڈھون لیا جو فلم کے زارتر حصے میں ایک absent hero ہے آرڈینس کو protagonist دکھانے کے بجائے آندرے اپنی یادوں اپنے ideas اور اپنی ماں اور پتنی کے ساتھ اپنے dialogues کے through protagonist کی پہچان کو گھڑتے اور رنگتے ہیں ماں اور بیٹی ان دونوں کا ہی character film میں ایک 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 نبھایا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی ماں کا ہی continuation ہے اس لئے ہمارے hero کا ایک graphic اور clearly defined persona build ہوتا ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں dreams کوئی film کے through dreams کی unreality کو کیسے convey کر سکتا ہے پھر اس کے contents اس کے logics کا کیا اپنے من کی آنکھوں میں ہم سپنوں کے abstractions کو process کر سکتے ہیں لیکن اسے effectively film آنے کے لئے conventional gimmickry سے کہیں یہ misfortune mirror پر پڑتا ہے لیکن آنڈرے کی emotional persuasiveness بھروسے کے لائک ہے اور اس کی بدولت ہم ان dreams کی سرحانہ کر رہے ہیں mirror کو دیکھنا dreams اور chaos کے inner mixture کے paradoxical nature کی طرح ہے جو ہماری identity کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے Mirror title کا مطلب act of reflection سے ہے اور اس film کو Alexie اور اس کی ماں کی زندگی پر contemplation یعنی چنتن کی طرح دیکھا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ interchangeable ہے اور اس لیے یہاں cinematic narrative undecidability یا non linear story کا use کیا گیا ہے جیسے جیسے film آگے پڑھتی ہے ہمیں پتا چلتا چاہتا تھا وہ صرف آتما کی پیڑا سے justified ہے جو اس پر حملہ کرتی ہے اور اسے آخری دنوں تک پہنچاتی ہے کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کرش چکانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے dreams کی بات آتی ہے تو کئی سارے ایسے scenes فلم میں ہیں جس کا کوئی explanation possible نہیں ہے جیسے بیٹ کے اوپر اڑتی ہوئی ماریا اور اسے cares کرتا اس کا پتی تارکوفس کی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کہانی کے اندر dreams کی جو structure تیار کی ہے وہ یادیں زیادہ ہیں بیٹھا ہے جو Alexi کا بیٹا ہے وہ اپنے father کے خالی کمرے میں ہیں present time میں وہاں بیٹھے ہوئے ہم دروازے کے گھنٹے سنتے ہیں وہ دروازہ کھولتا ہے اب جو دروازہ کھولتی ہے وہ میری ماں ہیں اور فلم میں وہ اس لڑکے کی دادی ہیں لیکن وہ اسے کیوں نہیں پہچان پاتی اس کا پوتا اسے کیوں نہیں پہچان تھا کسی کو بلکل پتا نہیں ہے یعنی سب سے پہلے اسے نہ تو پلوٹ میں نہ ہی سکرین فلی میں ساف کیا گیا ہے اور دوسری بات یہاں تک کیے میرے لئے بھی انکلیر تھا کتنی چوکانے والی بات ہے چلیے دو بار مہان پینٹر کی پینٹنگ سوالا ایک پرانا فولیو دکھائی دیتا ہے فولیو میں لیوناڈو کی بیوٹیفل فیرونیرا The Virgin and Child with Saint Anne The Adoration of the Maggi Mona لیسا اور کئی اور پینٹنگ بھی شامل ہیں لیوناڈو کی بنائی جنیورا ریبینچی کا پورٹرٹ بھی فلم کے سیمبل کی طرح کام کرتا ہے پوائنٹ یہ ہے یہاں مدہ صرف پینٹنگ میں depicted women کے ساتھ ہیروین مارگریٹا ترخووہ کی سیمیلیاریٹی کا نہیں ہے آندری ترکوفسکی نے خود اپنی پسند بتائی ایکزامپل کے لیے لیوناڈو ڈا ونچی کی جنیورا ڈبینچی یا پوٹریٹ آف ینگ ومن ویڈ یونپر کو لیتے ہیں یہاں کچھ ایسا ہے جو اچھائی اور برائی سے پرے ہے ہمیں ہیروین کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے میرر میں اس پوٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کے روپ میں کی تھی جو بیٹے کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بنائی گئی تی تارکوفسکی کی بہن مرینہ کہتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ماں کے لیے آندرے کا پیار اور ان کے بارے میں اس کی میچور فیلنگ کے ساتھ وہ زندگی کے رولز کے پرتی کونسٹنٹ ریزیسٹنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کیونکہ وہ ان کی ماں کے دوارہ فرملی آٹی کیے گئے تھے وہ ریزیسٹنٹ بار میں بچپن میں لوٹ نے ماں کے پیار کی ایسنس کو سمجھنے کے ڈیزائر کے پریزینٹ کیا گیا ہے برفیلی پہاڑی پر لڑکے کے ساتھ کوالا سین اور اس کا پوز اور سینری ہنٹرز ان دس نو پینٹنگ کی یاد دلاتی ہے بروگیل کے ایسثیٹک اور آئیڈیاز تارکووشکی کے بہت قریب تھے وہ ان کے کام کو ایڈمائر کرتے تھے آرٹیسٹ کی پینٹنگ کی بیوٹی ڈیلیبریٹ نہیں ہے اور جسے آنڈرے نے کہا harmonious بیوٹی سیکریٹ بیوٹی ایس سچ اسسسٹنٹ آف ڈائریکٹر ماریا شگونو بتاتی ہیں کہ آنڈرے تارکووشکی کو یہ پسند نہیں آتا جب کوئی چیز کسی کو بہت زیادہ سندر لگے اگر کوئی کہ یہ چیز بہت زیادہ سندر ہے تو وہ اسے کار دیتے ہیں میرر میں تارکووشکی کی آنڈرے روبلو نام کی ایک اور فلم کا پچھرسک ریفرنس ہے پرینٹی کی ایمیج فریم میں دکھائی دیتی ہے آنڈرے روبلو میں تارکوشکی نے گریٹ پرینٹر کا پیشن دکھایا لیکن میرر میں اپنا پیشن دکھایا ایسے میں انہیں اتیت کی دردناک یادوں سے چھٹکارہ ملنے کی امید تھی چلی دوستوں اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بہت ہی اہم حصے یعنی کی نیوز ریلز کے بارے میں میرر میں ایسے کئی لیول ہیں جو نون رشین آڈیانس کے لیے ان ایکس سیبل ہیں اور حالان کہ یہاں ان کوشن بہت ہی لوکل ان گریڈین ہیں اس لیے سے بڑھا چڑھا کر بتانا پوسیبل تھا سب سے پہلے جو 20 سدی کے رشیہ کے ساتھ ہوا وہی دنیا کے ساتھ بھی ہوا نیوز فوٹیج year 1935 سے 37 1943 سے 45 اور 1969 سے لی گئی ہیں یہ تین ٹائم لائنز ہیں جو الیکسی اور تارکوس کی دونوں کی زندگی کے سگنیفیق ایج سے کنیکٹڈ ہیں لیکن ان کا ریزوننس نیشنل ٹروم کی طرح بھی ہے جس میں نازی سووییت پیک سیکنڈ ورڈ وار کے ڈیویسٹیٹنگ اینڈ سے سپیس ریش کے اینڈ تک شامل ہیں اس میں کریمیان ورڈ وار ٹو کیمپین میں شیویت لیک کے فیمیس رشین ملیٹری کروس کو دکھانے والی بلیک این وائٹ نیوز ریل پوٹیج بھی شامل ہے فروری 1943 میں سٹریلین گارڈ میں جرمن کی ہار کے بعد سوویت جرمن مورچے پر محل بدلنا شروع ہو گیا 1943 کے اینڈ میں سوویت نے کرش ٹریٹ اور پیرے کوپ استوطمس کے نیچے ایک کمبائن اصول سے کریمیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی تیاری کی سوویت نے جرمن وار پیزنس کو شیلو شیوات سی کے تھو پیدل مارک بنانے کے لئے مجبور کیا تاکہ ریڈ آرمی فورس کو استو اٹیک کو سپورٹ کرنے میں سکسن بنائے جا سکے اپریل 1944 تک جرمن کو سیوستو پول میں واپس دھکیل دیا گیا اور ریڈ آرمی نے پورٹ پر اٹیک شروع کر دیا اپنے بچوں کو فورن کنٹریز بھیجا جس میں بریٹین فرانس رشیہ شامل ہیں جب فرانکو نے یہ وار جیتی تو اس نے یہ ڈیکلیر کیا کہ ان بچوں کو اپنے پیرنٹ کی پرمیشن یا بینا پرمیشن کے واپس پین آنا ہوگا اس کے بعد ہم ایک سٹریٹوسپیرک بیلون جرنی دیکھتے ہیں جسے ایک کردش ایویییٹر نے 1937 میں انجام دیا تھا پھر ہم وار فوٹیج آف رشن ٹین دیکھتے ہیں لیبریشن آف پراغ کے وقت می 9 1945 کو در ریڈ آرمی پراغ میں انٹر کرتی ہے شہر کو بچا لیا گیا وار ختم ہو چکی ہے خون کا پیاس فرین اپنی ساری پاور کو کھو چکا ہے اور اس نے سین میں آرمی کو سیم ڈے پر سرینڈر کیا مارچ اور اپریل آف 1946 میں پراغ میں وار کریمز کیلئے سزا سنائی گئی 5000 لوگ May 22 1946 کو اس کا ایکزیوکیشن دیکھنے پہنچے بعد میں اس کی باڈی کو شہر کی ڈیابلی سیمیٹری کے کسی انونیمز گریف میں پھیک دیا گیا پراغ کے لیبریشن میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی اس کا صحیح آکڑا کسی کو پتا نہیں ہے اس میں 1694 چیکس مارے گئے 1600 بری طرح گھائل ہوئے اس انہیں 300 آدمیوں کی casualties کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ہم کچھ dead soldiers hitler کی موت کی footage اور artillery batteries کو بھی دیکھتے ہیں اس میں بکنی atomic test بھی دکھایا گیا ہے جو ہوا تھا 1946 میں جسے امریکہ نے conduct کیا تھا یہ نام اسے بکنی اٹول island پر کیے جانے کے ورے سے دیا گیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں the soviet seno conflict the seno soviet border conflict soviet union اور چائنا کے بیچ ایک seven month undeclared military conflict تھا جو ہوا تھا 1969 میں یہ اتنا serious تھا کہ دنیا کی دو سب سے بڑی کمی نیو سٹیٹس وار کی اگار پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اینڈ میں جیت سوویٹ کی ہوئی تھی یہ سب ہی فٹیجز آندری تارکووشکی نے فلم میں اس لئے شامل کی کی ان سب ہی نے اس رشیہ کو شیف دین میں بہت مدد کی تھی جس رشیہ کو آج ہم جانتے ہیں اس لئے انہیں فلم میں ڈیریکٹلی یوز کرنا ایک بہت ہی یونیک فیصلہ تھا چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی اینڈنگ کے بارے میں مجھے تیرنس ملک کی پویٹک فلم تری آف لائف کی یاد دلاتی ہے دو میرر کا اینڈ پری وار ٹائم لائن میں لیا گیا ہے اور ایسا رہتے ہیں میرہ ماننا ہے کہ یہ اینڈ ایلیکسی کے زندگی کے سب سے ہیپییس مومنٹ کو ایک ساتھ لاتا ہے کیونکہ جس کسی کو اس نے پیار کیا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے وہ موت سے پہلے آخری بار ان کے ساتھ ریونائٹ ہو سکتا ہے دو میرر جیسی فلم ایک great experience ہے کیونکہ ہر کوئی تارکوپسکی کی دکھائی گئی images سے relate کر سکتا ہے ہر کسی کا بچپن دکھ اور خوشیوں سے بھرا تھا دبے ہوئے رہش سے اور اپنے پہلے پیار کو پانے اور سکھونے کی یادے تھیں جنہیں وہ واپس پانا چاہتے تھے اور انوسین ٹائم ایڈولیسن سے پہلے انہیں دنیا کی کڑوی سچائیوں سے انٹریڈیوز کر آیا گیا تھا میرر کو خود آرٹیس کی طرح تورمنٹ سول کے ریفلیکشن کی طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ میرر کو پلم میں کئی بار پریزم یا کیوب کے جسے پریزن کیا جاتا ہے جس میں یہ نا صرف ان کے بنائے گئے کاریکٹرز کو ان کے thoughts emotions اور feelings کو contemplate کرنے کا ایک طریقہ دیتا ہے بلکہ یہ تارکوفسکی کے لیے بھی ایک آرٹسٹ کے روپ میں خود میں موجود demons پر contemplate کرنے کا موقع بھی دیتا ہے حالان ہم ایک scene میں ایلیکسی کا دھڑ دیکھتے ہیں لیکن وہ اب اس کا شریر نہیں ہے اس کا شریر ہی اب فلم ہے جو اس کے ڈر اور اس کی امیدوں اس کے ڈریمز اور اس کے ڈیزائر سے بنی ہے جیسے جیسے دھیرے دھیرے مرر کے end کے قریب ہم آتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ فلم تھی جو ہر وقت آگ میں جل رہی تھی ہم نے یونیورس کی انڈیفرنس کے خلاف ویدرو کے ایک بے مطلب ایکٹ کے روپ میں ایلیکسی کی سیلف ایمولیشن دوارہ سوسائیڈ دیکھی اور یہ ایک امر اینڈنگ بن گئی اس فلم کو بہت گھرائی سے انیلائز یا اوور اینیلائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مجھے یقین ہے کہ دو میرر میں کسی طرح کی انڈر لینگ سینس تو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تارکوپس کی اکلوتے آدمی ہیں جو جانتے ہیں کہ اس فلم کا مطلب کیسے نکالا جائے جیسا کہ گزر پہلے میں آپ کو بتایا بھر مجھے ایگزیک نیزن نہیں پتا کہ سینو رشین کانفلکٹ کے نیوز فٹیش کو فلم میں کیوں شامل کیا گیا میں بس خود کو فیلنگز ایمیجنیشن اور سیمبولیزم کی نردی میں دوبو دیتا ہوں اور ہر بار جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں اینڈ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنی مشکل اور ساتھ ساتھ اٹریکٹیو ہے کہ آپ اسے بار بار دیکھنے سے خود کو نہیں روح سکتے میں سچ میں نہیں جانتا کہ میررر کا اصلی مطلب کیا ہے اور مجھے ڈاؤوٹ ہے کہ میں کبھی ایسا کروں گا لیکن میں اسے دوبارہ دیکھنے سے کبھی نہیں تھکوں گا یہ ان سبھی چیزوں سے پرے ہے جسے ایک فلم مانا جاتا ہے اور اس لیے یہ کسی بھی میڈیم میں اب تک بنائی گئی آرٹ کی سب سے بیوٹیفول ورکس میں سے ایک مانی جاتی ہے دوستوں یہ تھا میررر کا ایکسپلینیشن آئی ہوپ آپ کو یہ مووی زیادہ بہتر طریقے سمجھ آگئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو اگر کے سوال یا اپنیو سیکشن میں شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھنکس پور وچنگ با بائ